سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم حکم بیننہ و بین قوم انتہونا لینصرونا فقتلونا اے اللہ تو ہی انصاف کر ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہماری مدد کے وعدے پر ہمیں بولایا پھر ہمیں قتل کر دیا میرا سوال ہے آپ سے حسین عزیل اللہ تعالیٰ نے کو کس نے بولایا تھا یزید نے بولایا تھا کس نے بولایا تھا کفہ والوں نے بولایا تھا مدد کا وعدہ کس نے کرنے کہا تھا مدد کا وعدہ کس نے دلائے تھا ہم مدد کریں گے آپ کی حسین کے لوگوں نے کہا تھا اور کرنے کے بعد انہوں نے کبھی نہیں کہا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب روح نکلتے وقت آدمی کوئی بات کہے وہ بات ہم مانی جاتی ہے تو جن لوگوں نے مدد کے وعدے پر بولایا انہی لوگوں نے ہی قتل کیا ہے بات واضح ہے نمبر دو حسین عزیل اللہ تعالیٰ نو کے بیٹے زین العابدین کی گواہی رحمہ اللہ تاریخ یاقوبی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پہتیسے وَمَنْ قَتَلْهُ اِذَنُ تم لوگوں نے اگر قتل نہیں کیا تو کس نے قتل کیا الہتجاج صفحہ نمبر ایک سو ستاون عبرسی نے نقل کیا امام زین العابدین نے کوفہ والو سے کہا ایوہا الناس ناشدتکم باللہ حل تعلمون انکم قتبتم الى عبی وَخَدَعْتُمُوهُ وَعَاتَیْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ اے لوگو کوفہ والو میں تمہا اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ تم جانتے تم لوگوں نے میرے والد کو خط لکھا اور ان کو دھوکہ دیا اور ان کو حد و پیمان دیئے ان سے پر بیعت کیا ان سے اتتال کیا اور ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ تمہارے لئے ہلاکت و بربادی ہے نمبر تین پتا چلا جس نے قدل گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5994 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حج کے مسم پہ ایک عراق کرانے والا آیا اور پوچھ رہا ہے کہ مچھر کو اگر مار دیں گے تو اس کا جھرمانہ کیا دم کیا لینا پڑے گا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اُنظرُوا الٰہ حضایت سالون ان تمنی البعوز وقت قتلوا ابن النبی ارے دیکھو انہیں پوچھنے کیلئے آیا کہ مچھر کا دم کیا دے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مارا قتل کیا تو عراقیوں نے قتل کیا ہے شام والوں نے نہیں کیا اور عراقی لوگوں نہیں بلایا تھا امام غزالی رحمہ اللہ کا قول اس پر تو غور کیجئے احیاء اللہ غزالی رحمہ اللہ کتاب جل نمبر تین سفاہ نمبر وَلَا يَجُوز اَن يُقَالَ اِنْدَهُ قَتَلَهُ اَوْ عَمَرَبِهِ لَمْ يَثْبُتْ بگر ثبوت کے یہ کہنا حرکے جائز نہیں ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا قتل کرنے کا حکم دیا امام غزالی رحمہ اللہ کی یہ بات غور کرنے کے لئے نہیں ہے کیا امام غزالی رحمہ اللہ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں تھی امام ابن خلقان قول اس پر غور کیجئے وفایات العیان جل نمبر دو سفاہ نمبر چار سو پچاس مَا سَحَ قَتْلُهُ لِلْحُسَيْنِ وَلَا أَمْرُهُ وَلَا أَرْضَاهُ بِذَالِكُ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا یہ بات ثابت نہیں ہے اور نہ یہ ثابت ہے قتل کرنے کا حکم دیا اور نہیں یہ بات ثابت ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر رضا مندی کا اظہار کیا یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی عزت کی ہے بے غرمتی نہیں کی اور یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی جو چیز گھوم ہو گئی تھی وہ لوٹا دی بلکہ دگنا کر کے دے دیا اور انہیں حودج میں بیٹھا کر بہت ساری طفع تحائب دے کر مدینہ رخصت کیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے یزید کے گھر پر تین دن تک سوک بنایا ان کے گھر پر ٹھہرے رہے تو کیا ان نوایات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ یہ چلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے جس نے مدد کے وعدے پر بلایا کس نے بلایا تھا کوفیوں نے اور راقیوں نے بلایا تھا میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو ان نوایات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عنہ کا سہی سمجھتا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی